بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری جو ہے وہ شورٹ سی کلیپ ہوگی اور بہت ہی امپورٹنٹ یہ ٹوپک ہوگا اس کے اندر ہم آٹو سومل ڈومیننٹ اور آٹو سومل ریسیسیو ڈیزیز کے بارے میں بات کریں گے کچھ ڈیزیز ایسی ہوتی ہے جن کو ہم آٹو سومل ڈومیننٹ کہتے ہیں اور وہ کیسی ہوتی ہے اگر دونوں فادر اور مدر میں سے کسی ایک مدر یا فادر میں کوئی ڈیزیز ہے تو اس طرف سے ایک ڈیفیکٹیو کوپی جو ہے وہ بچے میں آ جائے تو اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی ڈیزیز کو ہم آٹو سومل ڈومیننٹ ڈیزیز کہتے ہوتے ہیں اور سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان فادر اور مدر کے درمیان چار بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے تو ان میں سے جو دو ہوں گے وہ ڈیفیکٹیو ہوں گے اور دو جو ہوں گے وہ ٹھیک ہوں گے کیونکہ ادھر فادر کی طرف ایک ڈیفیکٹیو کوپی ہے آلڈی تو فرسٹ پیگننسی جو ہوگی وہ سیف ہوگی یہ سیف کوپی آگی سیکنڈ میں یہ پھر یہ جو ہے یہ انسیف کوپی آئے گی ڈیفیکٹیو کوپی آئے گی آٹو سومل ریسیسیف ڈیزیز ایسی ڈیزیز کو کہتے ہوتے ہیں جس کے اندر دونوں فادر اور مدر دونوں کی طرف سے ڈیفیکٹیو کوپی کا آنا ضروری ہوتا ہے اور یہ آکے بچے میں جو ہے وہ ابنورمیلیٹی پیدا کرتی ہے اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی ڈیزیز کو ہم آٹو سومل ریسیسیف ڈیزیز کہتے ہوتے ہیں اور ایک بہت ہی امپورٹن ٹوپک جو آج ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو آج کل میس کنسپٹ پایا جاتا ہے آج بھی ہمارے معاشرے میں شعور نہیں ہے شعور کی دولت سے آج بھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بلکل خالی ہے جہالت آج بھی قدر حد تک پائی جا رہی ہے اور وہ جہالت کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے جو ہے نا تین بیٹیاں ہو جائیں چار بیٹیاں ہو جائیں تو وہ لڑکے کے گھر والے لڑکے کی ماں کہتی ہے کہ میری نو کے بچے ہی نہیں پیدا کر پا رہی میری نو کے تو بیٹا ہی نہیں پیدا ہو رہا تو اس کو طلاق دے دیتے ہیں اور اس کو طلاق دے دیتے ہیں بچاری کو حالانکہ ان کو گھر والوں کو نہیں پتا کیونکہ جہالت ہے نا کبھی اتنا پتہ ہی نہیں ہے جہالت ہے کیونکہ فادر کی طرف جو ہے وہ دو کروموسومز ہوتے ہیں ایک ایکس ہوتا ہے اور ایک وائے ہوتا ہے جنہوں نے ملاب کرنا ہوتا ہے مدر کی طرف دونوں جو ہوں گی وہ ایکس کی کوپی ہوں گی مدر کی طرف سے جب بھی پرگننسی ہوگی ایکس ہی آئیں گے دونوں اور فادر کی طرف سے جب ایکس آئے گا تو فیمیل پیدا ہوگی ٹھیک ہو گیا بیٹی پیدا ہوگی اور جب وائے آئے گا تو یہ ایکس کے ساتھ ملے گا دونوں کے اور یہ بوائے بنے گا ٹھیک ہو گا اس طرح اب کسور کس کا آ رہا بھئی فیمیل کی طرف سے تو آنے ہی ایکس ہے ادھر تو ہے ہی ایکس ہے تو اب فادر کی طرف سے جب ایکس آئے گا تو بیٹا ہوگا جب ایکس آئے گا سوری تو بیٹی ہوگی جب وائے آئے گا تو بیٹا ہوگا تو اب کدھر گلتی آ رہی ہے تو یہ مس کنسیپٹ ہے یار جہالت سے نکلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جہالت کو ختم کیا اور ہمیں ہم ان کے امتی ہیں اور ہم میں ایسی جہالتیں پائی جائیں تو یہ غلط بات ہے یار آپ مس کنسیپٹ کی وجہ سے سینکرو گھار جو ہے وہ آج برباد ہو رہے ہیں تو یہ بہت ہی دل دکھا اس طرح کی سچویشنیں دیکھ کے معاشرے میں تو آج میں نے ویڈیو بنائی یہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کو کوئی چیز کا علم ہو جس سے انسانیت کی فلا ہو سکتی ہو بھلا ہی ہو سکتی ہو اور وہ بندہ اس علم کو آگے شیئر نہ کرے تو قیامت کے دن ایسے انسان کی زبان میں لوہے کی آنکھ سے پگلتی ہوئی لگام ڈالی جائے گی ایسی زبان میں سو کائنڈلی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرے تاکہ جو دیکھ سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہو سکتا ہے اس ویڈیو کی وجہ سے کئی گھر برباد ہونے سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے